آپ دیکھ رہے ہیں بجاپور سمائے میں آپ کے ساتھ خلیل کلادگی کرانتی اسوشیشن کی کرے مدد عظیم انامدار کی اپیل ڈونیشن باکس کا کرے استعمال آج بھی ہمارے دیش میں بہت سے لوگوں کے سر پر نہ تو چھت ہے اور نہ ہی صحیح سے تن چھپانے کے لیے کپڑے ایسے میں دو وقت کی روٹی مل جائے تو بڑی بات ہے ضرورت مندوں کی مدد اور بھوکے کو کھانا کھلانا بہت ہی پنی نیکی کا کام ہوتا ہے جس کے چلتے شہر بجاپور میں روزانہ پچھلے تقریباً پانچ ورشوں سے بینا کسی مذہبی بھید بھاو کے ساماجک کارے کرتا عظیم انامدار کی ادھیکشتہ اور نیترکتوں میں کرانتی اسوشیشن کی ٹیم ہر مشکل کا سامنا کرتے ہوئے اپنے تھانے ہوئے پکتہ ارادوں کو لے کر انگنت غریب ضرورت مند اور بے سہارا لوگوں کو مفت کھانا کھلا کر ان کی بھوک مٹانے کا کام کر رہا ہے اتنا ہی نہیں کرانتی اسوشیشن کی اور سے کبھی راحت سامگری پہنچا کر بار پیڑیتوں کی مدد تو کبھی فری ہیلچ چیک اپ اور فری سرجری کیامپ لگا کر غریب ضرورت مندوں کی مدد کرتی رہتی ہے کرانتی اسوشیشن کی ٹیم اور ساتھ ہی کرونا مہاماری کے چلتے لوگ ڈان جیسے کٹھین سمیے میں بھی کرانتی اسوشیشن کی ٹیم نے لوگوں کے گھر گھر جا کر کھانا ترکاری اور راشن کے کٹ پہنچا کر انسانیت کی بہترین مثال پیش کی ہے کرانتی اسوشیشن یہ ساری خدمات اپنے نیجی خرچ کے علاوہ لوگوں دوارہ دیے جانے والے آرثک مدد دان پر نربر ہے جس کے لیے اب کرانتی اسوشیشن نے ڈیجیٹل پرینٹ اور qr کوڈ کے ساتھ ڈونیشن باکس بنائے ہیں جو ساماجک کارے کرتا نجیر احمد تالی کوڈ اور ان کی ٹیم کی اور سے ڈونیٹ کیے گئے ہیں نجیر احمد تالی کوڈ جو پہلے سے ہی کرانتی اسوشیشن کو گیاس سیلینڈر چولا ککر جیسے اور بھی ضرورت کی چیزیں دی ہیں اور ساتھ ہی روزانہ کھانا پکانے کے لیے جو ترکاری لگتی ہے وہاں بھی نجیر احمد اور ان کی ٹیم کی اور سے آتی ہے اور اب ان کی اور سے تقریباً ایک سو بیس ڈونیشن باکس کرانتی اسوشیشن کو ڈونیٹ کر کے انہوں نے انسانیت کی بہترین مثال پیش کی ہے ان ڈونیشن باکس کو کوئی اپنے گھر یا دکان میں رکھنا چاہتا ہے تو کرانتی اسوشیشن عظیم انامدار یا پھر نیچے دیے ہوئے نمبروں پر سمپرک کر کے یہ ڈونیشن باکس اپنے گھر یا دکان میں رکھ کر کر کرانتی اسوشیشن کی مدد کر سکتے ہیں ہم سے بات کرتے ہوئے کرانتی اسوشیشن کی عدیش ساما جکارے کرتا عظیم انامدار نے کرانتی اسوشیشن کی مدد کرنے والے تمام لوگوں کا دھنیواد وقت کرتے ہوئے سبھی سے اس نئے کام میں حصہ لے کر کرانتی اسوشیشن کی مدد کرنے کا آگرہ کیا اور ساتھ ہی ساما جکارے کرتا نجیر احمد تعلی کوٹ نے بھی لوگوں سے کرانتی اسوشیشن کی مدد کرنے کی اپیل کرتے ہوئے اپنی پرتکریا وقت کی اسلام علیکم آج کرانتی اسوشیشن کے خاتے میں اور ایک امداد کا ذریعہ ہم لوگ بنا رہے ہیں ہم لوگ تقریباً پانس سالوں سے جو ہے ہم لوگ روزانہ جو خدمت کر رہے ہیں جو کھانے کا انتظام کر رہے ہیں غریبوں تک اس کام کی ایک اور ایک اضافے کے لیے اس کے تاؤن کے لیے راستوں کھولنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک باکس بنایا ہے ڈونیشن باکس بنایا ہے یہ ڈونیشن باکس جو ہے ہمارا ڈیجیٹل ڈونیشن باکس ہے جس پہ آپ انشاءاللہ اگر اس پہ qr کوڑ کو پہ اگر آپ سکین کریں گے تو ہم لوگوں کے کرانتی اسوشیشن کے جو ایک اکاؤنٹ ہے اس پہ تاؤن ہو جائے گا اور جو لوگ روزان اپنے گھر سے نکلنے کے وقت یا اپنے کارو باروں میں جو آتے ہیں جو چینج بغیرہ بستے ہیں وہ اگر ہم لوگوں کے انجوے کے ساتھ میں اگر تاؤن کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک غریب گھر کے چولے میں جو آگ لگانے کا ہم لوگ کام کرتے ہیں جو بھوک مٹانے کا ایک کام کرتے ہیں اس میں ہم لوگوں کی مدد ہوگی اور اس ڈونیشن باکس کو تاؤن کیا ہے ہمارے بھائی نظیر احمد نے ان کی خدمات کرانتی آسوٹیشن کے لیے بہت زیادہ ہیں ان کی ان کی ٹیم کی ہم لوگ پہلے چولے پہ کھانا پکاتے تھے لکڑیوں پہ کھانا پکاتے تھے انہوں نے ہمیں ایک گیاس کا جو چولا ہے اس کا انتظام کیا گیاس کے سلینڈر کا انتظام کیا پھر اس کے بعد میں ہم لوگوں کو ڈیلی روٹیشن پہ جو اہنے روٹ کو جانے کے لیے گاڑیوں کی ضرورت ہوتی تھی تو ایک گاڑی انہوں نے تاؤن کی اس کے بعد میں ہمارے روزانہ جو تکلیف آ رہی تھی جو گوش وغیرہ دیتے ہیں اسے بنانے کے لیے جو تکلیف آ رہی تھی اس کے لیے ایک پچیس لیٹر کا جو بڑا ایک کوکر ہے وہ دیا پھر اس کے بعد میں ان کی ٹیم نے یہ سارا ڈونیشن باکس کے لیے جو بھی خرچ آ رہا ہے وہ خرچ میں انہوں نے اپنا پورا تاؤن کیا ہے اور ساتھی ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ارشاد ڈانگے ارفان ڈانگے ان لوگوں نے اس ڈیجیٹل جو پرنٹ یہ ساری چیزیں کی ہیں یہ ان کی بہت محنت ہے اور جتنے بھی ہمارے پرنٹ وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے بروچوس وغیرہ بنانے ہوتے ہیں وہ اپنی پوری مطلب دل سے محنت کرتے ہیں کر کے اس کام کو کامیاب کرنے کے لئے جو بھی تاؤن کرتے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں ساتھی ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں نظیر احمد کا ان کی پوری ٹیم کا ان کے دل کا میں مطلب جتنی بھی ان کی دل سے جو بھی محنت کرتے ہیں اس کے لئے میں مبارک بات دیتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ ان کے جو بھی خدمات ہیں جو بھی ان کے کام ہیں اللہ اس میں خیر کے معاملے کریں اور بہت سارے چیز ہیں جو ہم لوگوں کو روزانہ تکلیف ہو رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے یہ ڈونیشن باکس کا جو ایک پلان کیا ہے میں بہت خوش ہوں کہ روزانہ ہم لوگ اپیل کرتے ہیں ویڈیو کے ذریعے سے یا پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ابھی انشاءاللہ ہماری اپیل جو ہے ان ڈبوں کے ساتھ میں شاید ہر گھر تک ہر دکان تک یا پھر اپنے ہر ہوتل تک پہنچے گی اور اس میں انشاءاللہ روزانہ جو بھی ہم لوگوں کے اخراجات ہیں اس کو ایک فل فیل کرنے کے لیے باکس میں ہمیں امداد ہوگی تو یہ باکس کے لیے اگر آپ لوگ اپنے گھروں میں یا اپنے دکانوں میں وغیرہ لگانا چاہتے ہیں یا لے کر اس سے ڈونیشن اپنے گھروں میں کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبرز وغیرہ آپ کے ساتھ میں شیئر کیے جائیں گے اگر آپ اپنا نام نمبر اپنا شیئر کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ وہاں پر رکھ کر ویکلی یا پندرہ دین میں ایک بار ہم ڈبوں کو کھالی کریں گے اس سے کہیں نہ کہیں ہماری کرانتی آسوسیشن کو روزانہ مدد ہوگی ہم لوگ آپ سے اپیل کرنے کے لیے آپ کے سامنے آئے ہیں کرانتی آسوسیشن کا کام جو روزانہ چلتا ہے یہ کسی ذات دھرم یا کسی مسئلہ کے لوگوں تک محدود نہیں ہے ہم لوگ اپیل بھی جو ہے سارے لوگوں سے کرنا چاہتے ہیں کہ میرے ہندو مسلم سیکھ عیسائی دلی جو بھی بھائی جس طریقے سے ہو سکتا ہے اس طریقے سے اگر تاؤن کریں گے یہ آپ ہی کے تاؤن سے ہمارا کام روزانہ چلتا ہے اور بہت سارے ایسے غریب بڑے لوگ ہیں جو ہم لوگوں کے روزانہ انتظار میں ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے جو بھوگ مٹانے کا جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں آپ کے تاؤن سے ہوتا ہے اگر آپ لوگ روزانہ ہمیں تاؤن کریں گے اب ہم لوگوں کے روزانہ آپ کے گھروں میں یہ ڈبے پہنچیں گے تو اگر آپ روزانہ گھر سے نکلنے کے وقت اس میں تاؤن کریں گے تو یہ کسی غریب کے بھوگ کی آگ مٹانے میں ہماری مدد کرے گا اور اس کام میں جو لوگ ہم لوگوں کے ساتھ میں جڑے ہیں نظیر بھئی ہیں یا بہت سارے لوگ ہیں ارشاد وغیرہ بہت سارے لوگ ہیں روزانہ پکانے میں آصیف ہے آزر ہے یہ لوگ روزانہ جو کام کرتے ہیں اللہ ان کی خدمت کو کبول کرے ان کے تاؤن کو کبول کرے اللہ انہیں بہتر سیحت افتاب بنائے ان کے جو بھی مسائل ہیں اس کو دور کریں اور جو لوگ بھی اس کام کے ساتھ میں جڑنا چاہتے ہیں میرے بہت سارے ہندو دوست ہیں جن لوگوں کو روزانہ کیو آر کورڈ ہم لوگ سینڈ کرتے تھے وہ اپنے پاس کلیکٹ ہونے کے بعد میں ہمیں وہ روزانہ سینڈ کرتے تھے ہم لوگ جو بھی ہوتلز والے ہیں دکان والے ہیں جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے دکان سے ہم لوگوں کو چار پیسے کی مدد ہوگی اور کسی غریب کے گھر میں چولا چلنے کا کام ہوگا تو ہم لوگوں کو کال کریں اور ہم لوگوں سے ڈبا کلیکٹ کریں اور روزانہ جیس طریقے سے ہوتا ہے اس طریقے سے ہمیں تاؤن کر آئیں اسلام علیکم عظیم انامدار کرانتی ایسیویشن کا پریسیڈنٹ اسلام علیکم سبھی میرے بھائیوں کو سلام آج ایک خوش خبری کی بات ہے کہ پورے پانچ سال کمپلیٹ ہوئے ہیں کرانتی ایسیویشن کے آپ کے سب کے تاؤن سے ایک کرانتی ایسیویشن ایسا ایک ادارہ ہے آپ کے سب کی مدد سے یہ ادارہ چلتا ہے آپ تاؤن کرتے ہیں تو اس کے ہی آپ کے ذریعے یہ ادارہ چلتا ہے آج کی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہر کوئی جب پہلے ہم اپیل کیا کرتے تھے مدد کے لیے وہ ہمیں فون پے کے ذریعے بلا کے کیا دیا کرتے تھے اور ہمیں آج یہ کام کیے ہے کہ ہم ڈببوں کا کام کیے ہوئے ہیں جو بھی میرے بھائی اس ادارے کو تاؤن کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم ڈببے دیں گے ڈبے اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ اب تک چل رہا ہے پاس سالوں سے اور پاس سال کے اندر ایک دو تین سال ایسے آئے تھے ایسے تھے کہ وہ منظر کو کوئی نہیں بھول سکتا کوئی نہیں بھول سکتا ایک دو ڈائی سال جو کوئی نہیں بھول سکتا اس وقت یہ ادھارہ ایسا کام کیا ہے صرف ہر چیز بن تھی بھول آٹو رکش بس ٹرین سب کچھ بن تھا جب اُس ٹیم پہ جہا کے لوگ تھے وہ پہ رکھ گئے تھے اتنا مجبور تھے پیسے رہنے کے پر بھی کھانا مل رہ نہیں تھا اُس ٹیم پہ ادھارہ جیسا پرندوں کو ہم کچھ لے کے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پرندے بھر 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 بھول کے آسمان سے آجاتے ہیں اسی طریقے کا گاڑی کا آواز سننے کے بعد سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے یہ اللہ کا جو گاؤں سے آکے یہ پہ فس گئے تھے بس اور ٹرین وغیرہ بند رہنی کے جیسے تو میں اپیل کرنا چاہتا ہوں میرے سارے نو جوان بھائیوں سے اور جو ہوتل کے اندر ہمیں ڈببوں کو رکھیں گے اور دیکھو تمہیں ایک چائے ہوتل میں کھڑیں تو ہم دو جنے چائے پی رہے تو باجو والا کوئی میں میرے پہچان کا ہے تو میں اسے بل دینے کے لئے میں منا کرتا ہوں یہ بھائی ان کا بل مط لے بول تو وہی پیسے میں کیا بول چاہتا ہوں اس کے لئے تاؤن کر جب بھی جس ہوتل کے اندر ہم کسی گریب کی مدد کر بول اس ہمارے ادارے کو مدد کر یہ ہمارا ادارہ نہیں آپ کے ادارے سے چلتا رہتا ہے تو میرا بولنا یہی ہے کہ جتنا اللہ آپ تاؤن کرتے رہیں گے کبھی آپ کو کمی ہونے نہیں دیں گا انشاءاللہ اور نیک کام کرتے رہیں گے مدد کر اور اس کے لئے روزانہ کیا ہے بولی تو آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں سکاو روزا میں روزانہ پانچ بجے آ کے ہر روٹ پہ کرانتی کی گاڑی جاتی ہے ہر گھر جا کر جہاں بیوہ ہیں جو پکا کر کھا نہیں سکتے ان گھروں کو جا کر ہمارے نوجوان بھائی ہیں کچھ بھائی میرے ایسے ہیں اس ادارے میں اپنا پرسنلی کام جو بھی ہے وہ چھوڑ کر آ کر اس کام کو انجام دیتے ہیں کیونکہ وہ میرا فرض ہے بول کے لیکن کبھی کبھی ہم آتے ہیں ایک ٹائم نہیں آتے لیکن جو باقی کے میرے بھائی اس کام اللہ ان کو تندور دے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اور جو بھی جتنے بھی لوگ اس کام سے جڑے ہیں اور ہمارے پاس اور میرے بھائی ابھی ہمیں لگ بھگ 120 سے ڈببے بنائی ہیں کرانتی کے لیے مدد کے لیے اور اور بھی کچھ بھائیوں کا میرا کال آرہا ہے کہ اور بھی ہم اس دبے آپ دیں گے دلا کر آپ جہاں دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں بول رہے ہیں تو آپ سے بھی میری ریکویسٹ آئی بھائی آپ یہ دبے لے کر جائیے روز کا روز آپ تاؤن کریں گے تو اللہ ست کا ایک ایسی چیز ہے سمندر اور آگ اور توفان اس سے بڑا طاقت کا کام کرتا ہے صدقہ دینے کا کام کرو اللہ آپ کو اس کا بدلہ دنیا میں اور آخرت میں بھی دے گا انشاءاللہ میرا نام نظیر احمد تالی گوٹ جڑے رہیے گا آپ کے اپنے چیرل بجاپور سمائے کے ساتھ